اور ایک ایمیل ہے ڈاکٹر صاحب یہ ہے ویویک جی گورکپور سے یہ لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری عمر اکتالیس سال ہے اور مجھے تین سالوں سے ڈائیبیٹیز ہے اس کی دوائی بھی لے رہا ہوں لیکن لیول ہمیشہ فاسٹنگ ون سکسٹی ون سیونٹی کے اسپاس رہتا ہے اور میری بیماری کا اثر اب میری میریڈ لائف پر بھی دکھنے لگی ہے ڈاکٹر صاحب پلیز اس کا علاج بتائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائیبیٹیز کا لیول آپ نے جو بھی بتایا عمومن جو امریکن پیرامیٹر ہیں فاسٹنگ آپ کی 180 to 120 ہونی چاہیے اور جو پی پی ہے وہ 120 to 180 ہونی چاہیے تو یہ ہے کہ یہ ربائیدی میں اتنا سغل لیول ہے تو آپ ڈائیبیٹیز سے ڈرئیے نہیں لڑیے آپ نشتھیک ہو جائیں گے اور ایک بات میں اور آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پر سمیہ کے حساب سے کہ یہ دی بائی دی بے ڈائیبیٹیز ہے ایک بات ہمیسہ کیا لگئے یہ بات کئی جنرلز میں آئی ہے کہ جتنی بھی ڈائیبیٹیز کی دبائے ہیں وہ آدمی کے ہارمول سکریسنس کو کچھ کم کرنے لگتی ہیں اور یہ دی وہ سکریسنس آپ کے اندر کم ہو رہے ہیں ٹیسٹو ایسٹرون لیبل آپ کا گھٹ رہا ہے تو بات نیچورل ہے کہ وہاں پہ آپ کو سیکسور ویگنس تو ہوگی ہوگی لیکن اس کے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ وہ ڈائیبیٹیز کے لیے جو بھی دبائیاں لے رہے ہیں لیجئے لیکن میری ایک چھوٹی سی جو میں نے ریسرچ پڑھی بھی ہے دیکھی بھی ہے اور اپنے مریوں میں کی ہے کہ آپ صبحے جب بھی سو کے اٹھتے ہیں اپنا نکھ تکریہ کیجئے اس کے بعد میں آپ اپنا چائے بریڈ لے لیجئے اور اس کے بعد میں جو نہانے کے بعد میں آپ کا ناستے کے سمیہ ہوتا ہے اس میں کرپیا کوئی بھی ان کی چیز جیسے آپ پراتھا لے لیتے ہیں یا روٹی لے لیتے ہیں سبجی کے ساتھ میں یا کسی بھی چیز کے ساتھ میں مات لیجئے آپ بارہ بجے تک کیبل فروٹس کی ایک بڑی پلیٹ سا جائیے اور کیبل فروٹس کا استعمال کیجئے اس میں جدی آپ چاہیں تو انار یوں کینسے پوم گرینٹ کا جوس بھی لے سکتے ہیں تھوڑا سا آپ دیکھئے بارہ بجے کے بعد میں آپ کو جو مرجی چاہے آپ کو روٹی پراتھا دال چابل چٹنی روٹی کھائیے اور آپ کو جیدہ نہیں پندھرہ دن کے اندر اپنا سوگا لے بل چیک کروا لیجئے وہ آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ 99% نارمل لے بل پر ملے گا تینکیو سو مچ ڈاکٹر وقت تو بہت کیمتی ہوتا ہے لیکن آپ کا وقت بہت زیادہ کیمتی ہے اور وہ کیمتی سمیہ آپ نے ہمیں دے دیا تو ہم دھنی ہو گئے تینکیو سو مچ فور یور ٹائم فور یور پیشنس اور آپ نے جو اتنی اچھی سلح میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کبھی بھی جندگی میں یا ربائی دی میں نراش ہو جائیں تو یہ مان کے چلیے کہ وہ تو بھگوان نے اگر آپ کو کوئی بھی نراشہ کوئی بھی الجن دی ہے تو کچھ اس سے اچھا دینے کے لیے آپ کو دی ہے یا کہ آپ کو ٹھوکر دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس سے اچھا آپ کو مطلب یا وہ پروسپیکٹ ملنے والا ہے تو کہنے کا تات پر یہ ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اگر آپ کو ٹھوکر بھی لگی ہے تو ہمیسا یاد رکھئے وہ آپ کی اچھائی کے لیے ہے لیکن جب بھی کبھی آپ کے اندر کوئی گمبیر بیماری ہونے سے پہلے آپ اس کو پریونشن ایج بیٹر دین کیور آپ اس کو ٹھیک کیجئے مینٹین کیجئے اس کا اچھے سے اچھا علاج کیجئے اور پھر بھی یا کوئی پرابلم ہے تو میں آپ کے ساتھ کسی بھی سواستہ اور سیکس سمبندی سمسیہ کا سمادان پانے کے لیے ہمارے نیچے دیئے نمبرز پر ابھی کال کریں اور اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں